ماتا کی چاکی سجا مجھے میرے پتی شیل کمار کے خلاف کمپلین کرنی ہے انہوں نے میرے بیٹے ونش کو مارنے کی کوشش کی ہے کیا ہوا مجھا باتوا پتا نہیں کہاں گر گیا آپ دودھ رہنے دیجی پیسے نہیں کیا ہوا پندیجے مجھا باتوا گر گیا باتوا کہاں کھو گیا پندیجے مجھا باتوا کھو گیا مجھا باتوا کھو گیا کوئی بات نہیں پیسے میں دے دیتا ہوں آپ کیا آپ کشت مد کیجئے گا اس میں اتنا پریسانی کی کیا بات ہے آپ بھدروہ کے مہا پندیت ہیں آپ کے لئے مدد کر کے مجھے خوشی ملے گی یہ لیسے ہمارا انیسے نحن رہنے آپ وبپ ہیں obsolete کیا ہوا کیوں اتنا ہٹ کر رہی ہے بچے مجھے دے دیجے میں اسے دودھ پلانے کی کوسوس کرتا ہوں دیکھیں گا سوی نہیں رہی ہے روتے جا رہی ہے چپو جا چپو جا چپو جا کیوں رہ رہی ہے بھنڈی جی ہم سب نے تو کوشش کر کے دیکھ لی اب تو لگتا ہے کہ اس کو اس کی ماں ہی چھپ کروا پائے گی سنو موسیقی موسیقی لاؤ بچے کو مجھے دو میں بتاتی ہوں کی بچے کو کیسے چپ کر آیا جاتا ہے موسیقی موسیقی آپ کون ہے ماز موسیقی موسیقی جلو لاؤ مجھے دو جے 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 ماں جے 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 ماں ارے تُم لاغ میرے پیچھے کہاں آ رہے ہو تُم لوگوں سے بچی چپ ہوئی تھی کیا نہیں نا وہیں رکھو میں ابھی آتی ہوں موسیقی 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 بس بیٹا مجھے پتہ ہے تمہیں بھوک لیکن ہاں بھوکی ہے موسیقی 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 کتنی چھوٹی سی ہے یہ موسیقی اور اتنا لمبا سفر موسیقی پر چنتہ مت کر یہ سفر جلدی کر جائے گا بہت جلد موسیقی موسیقی ملی مونیا نے لونہ بند کر دیا اس نے تو لونہ بند کر دیا ماں کیا کیا آپ نے جو کیا ہے نا وہ تمہیں نہیں سمجھا پاؤں گی ٹھیک ہے آہا ماں Geoff پانڈے جی سناوں نے کیا ہوا وہ بس میں کچھ خرابی آ گئی ہے ٹھیک کرنے میں تھوڑا سمیں لگے گا آین پانڈے جی میں نے آپ کو بس کی چھت پر ہی پہشان لیا تھا آپ لیکن کچھ پریشان لگ رہے تھے اس لئے میں نے چھیڑنا ہو چیت نہیں سمجھا ہاں اس بچی کو لے کر تھوڑا پریشان تھا مہا پندے جی یہ بچی کس کی ہے یہ میری بیٹی کی بچی ہے بچی اکیلی ہے آپ کی بیٹی ساتھ میں نہیں ہے وہ کسی نیجی کارن کیوں کارن کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں آ پائی پندے جی یہ ہمارے لیے بڑے سو بھاگیو کی بات ہے کہ آپ ہم بھکنوں کے بیچ میں ہیں پندے جی آپ ہمیں ایک ماتارانی کی کہانی سنا دیجی سمیہ بھی کٹ جائے گا اور تھوڑا گیاں بھی مل جائے گا نہیں بھائی ماتارانی کی کہانیاں بس کتابی باتیں ہیں پندوں کے اندھر ہی رہ جاتی باستوکتا کا اس سے کیا سمبند ہے اس بات کو لے کر میں آج بھی سوچ میں پڑا ہوا اگر آج میں کتابوں کے پرے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ایسا انسان دیکھتا ہے اس کو دیکھ کر ایسا نکتا ہے کہ اگر کہیں بھگوان ہے تو وہ وہی ہے وہی ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پندے جی تھی کوئی بیٹا تھی جو ہر انسان سے پیار کرتی تھی اس نے کبھی کبھی بھی اپنی خوشی کے بارے میں نہیں سوچا دوسروں کی خوشی میں اسے خوشی ملتی تھی تھوڑوں کی ٹوکری میں ملی تھی وہ صرف تم تم اسے بیٹی کر کے پکارو گی مجھے اور پورے بطھروا کے لوگوں کے یہ رشتہ منظر میں تمہاری سم نے میری چھلتھا کی جانتو لے لی اب شاہد تمہاری سم نے میری بچی کو نیچانا بڑھانے میں لگی تمہاری سم نے میری چھلتھا کی جانتو لے لی موسیقی 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 اس نے اپنے 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 پیدا پیدا موکس موکس پیٹا کیا ہوا پیٹا جواب تو نا کیا ہوا آرے ہوگا کیا ما وارن ٹیشو نہیں ہوا لنچ ٹائم میں جج جبنے گھر چلے گئے اور وارن کا کام ویسے لٹکا رہ گیا اگر شیل جی پانڈی جی تک پہنچ گئے تو سپیٹے ساب آپ بھی لوگ کچھ کیسی ہیں نا کسی بھی طرح سے پانڈی جی کو بچانا ہے یہ شیل کمار کو جمو جانے سے روکنا ہے کیسے بھی کچھ کیجئے نا کچھ کوئی راستہ تو ہوگا اوکے میں کچھ کرتا ہوں پلیز موسیقی 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 شیل جی شیل جی میں بول رہا ہوں آپ کو اندر کی بات بتا نیے آپ کے نام کا ارسٹ وارنٹ ایشو ہو گیا ہے پوشش کی جیے گا کہ آپ بس ٹین ریلوی سٹیشن یا ایرپورٹ پر مچ جائیے گا پلس کی نگرانی رہے گی وہاں پی میں بھی آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں انسپیکٹر صاحب میں ریلے سٹیشن نہیں جاؤں گا میں بس اڈے نہیں جاؤں گا ایرپورٹ چاہتے کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ میں پلین کے اندر بیٹھا بس تھوڑی دیر میں پلین وڑنے والا ہے اس کے بعد یہ راز یہی بطلب جائے گا موسیقی 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 جبر مجھے آپ اس طرح سے اندھیرے میں کیوں بیٹھئے ہیں کوشش کی تھی روشنی میں بیٹھنے کی لیکن روشنی میں مجھے اس گھر کے سچائے نظر آئے اور میں نے اندھیرہ کر دیا آپ ہی ہی اسی ماہیوسی کی باتیں مت کیچے آپ نے آپ مکل سے کچھ نہیں کھایا آپ کھانا 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 میں میں لائت چلا دیتی مجھے آپ کھانا 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 کھ کہیں نا کہیں اس اندھرے کے زمیدار ہم ہی ہیں پری امودہ میں تم مدورا اس گھر میں ایک امید ایک اچھا ہی لے کر آئے تھے کہ ہم ایک بہو بن کر ایک بیٹی بن کر ایک ماں بن کر اس گھر کے لئے کچھ اچھا کریں پر کیا ہوا نہیں سنبھال پایا وہ امید وہ اچھا ہی وقت کے ساتھ کہاں کھو گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا وہ اشنوی کے اس گھر میں آنے کے پاس ہمارے تیرا سکار کے باہر بھی اس نے ان امید ان اچھا ہی کو تراشا انہیں سہارا دیا ہمیں سمجھایا کی من میں بسی اچھا ہی کو کیسے باہر نکالتے ہیں اچھا کیسے بنا جاتا ہے اچھا کیسے بنایا جاتا ہے بنا بنا ہم نے ویشنوی کو سسرال کا سکھ دے پاے نہ ہمائکی کا سنتوش بنا 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 جو بیت کیا اس پہ ہمارا کیا واش ہے سچ کا اوپری ودا مجھے ونش کی کمرے میں جانے سے ڈر لگتا ہے کہیں کہیں ونش کو موش آ گیا اور اس نے مجھے پوچھ دیا کہ باہشنوی کا ہوت ہے اس کی بچی کا ہوت ہے تو تمہیں کیا جواب دوں گی اسے بتاؤنا میں کیا جواب دوں گی اسے اسے کیسے کہوں گی میں کہ باہشنوی ہمارے بیچ پہ نہیں رہی باہشنوی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے یہ کہ کو چھوڑ ہے یہ کہ چھوڑ ہے چھوڑے یہ ایسا ایسا نہیں ہوسکتا ایسا نہیں ہوسکتا مادورا مادورا موکش مادورا مادورا کیا ہوا موکش بڑی ماں بڑی ماں بڑی ماں بڑی ماں کہہ ہی ہے بڑی ماں بڑی ماں بڑی ماں کہہ ہی ہے کہ کہ بڑی ماں بڑی ماں اس دنیا میں نہیں نہیں وہ مار چکی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا موکش یہ چھوٹا نا آرے بڑی ماں پر ماتا رونی کا عاشر ماں دے پھر اسے کوئی کیسے چھو سکتا ہے بول دیں کیوں نہیں ہو بولو را میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے چلی موکش نیچے چلیے اور بڑی ماں کو سب بڑی ماں بڑی ماں کو سب بڑا دیجی کہ بیشتے میں زندہ ہوں سب کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہو سکتا چلیے چلیے میرے ساتھ چلیے مدورا 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 بیشنی بھی ایک ایسی امید ہے جس پر یہ گھر ٹکا ہوا ہے اور یہ گھر ابھی تک نہاں نہیں ہے تو پھر بیشنی بھی کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے بولیے نا چپ کیوں ہے؟ کیوں چپینا؟ وہتے کیوں نہیں ہے؟ انہی بولھیے نا آپ не دیکھا آپ نے دیکھا بیشنی بھی کو ٹک میرےriver منں نے دیکھاو بیشنی بھی کو ٹکا ہوا ٹکا ہوا ٹکا ہوا ٹکا نہیں beautiful وہ اس دن نم کیتے ہیں نا ماندیر میں وہ نہیں تھی بیشن بھی موکس یہ نہیں تھی موکس میں کہہ رہا ہوں بیشنو بیشن بھی کو کچھ نہیں حوا ہوا ٹکا کہہ رہا ہوا Wooach rai gi KI Arthur کچھ نہیں ہوا اسے بیٹر جاؤ جاؤ مدھرا کو سنبھالو کیا سوال ہو بڑی ماں میرے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں ہے بڑی ماں آپ لوگ ہی سمجھا دیجئے اور اسے سمجھا دیجئے کہ جل سے جل اس سچ کو سمجھ جائے اس کی کار کر لے اس کے لئے بہتر ہوگا مدھرا میٹا چھپ ہو جاؤ اگر بہشنبی بہشنبی نے ہمیں کئی سے دیکھ رہی ہے تو پیٹا اسے کتنا برا لگی گا تمہیں اس حال میں دیکھ کر تمہوں کو اپنی مہن سمجھتی تھی نا چھپ ہو جاؤ پیٹا سمال اپنے آپ کو بہشنبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری جولی میں خوشیہ ڈالے گی لیکن اس نے اپنا وعدہ دور دیا بہشنبی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہ گی لیکن اس نے میرا وعدہ توڑ دیا بمی جی میں کیسے مان لوں کی بہشنبی اب نہیں رہی میں نہیں مان سکتی بمی جی جیسے ہم نے مان لیا ویسے تمہیں بھی سچ کو ماننا ہوگا بیٹا خود کو فرید میں رکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بہشنبی اب نہیں رہی بیٹا بہشنبی نے جو سب نے مجھے دکھائی تھی وہ سب نے ہی تو میرا زندگی جینے کا مقصد ہے وہ سب نے نہیں رہی تمہیں میری زندگی کی کیا معنی کیا کروں گی میں جی کر اس سے بہتر ہے کہ میں بر جاؤ کیسی باتیں کر رہی ہو مدھرہ میرا سنبھال اپنے آپ کو بہشنبی اس گھر میں جو اچھایاں چھوڑ کے کہی ہے اسے ہم ہی آگے بڑھانا ہے ہے نا مدھرہ ہم جانتے کہ یہ وقت مشکل کا ہے لیکن بیٹا ہمیں ہی وقت کاٹنا ہے ہمیں بہشنبی کی کوشش کو پورا کرنا ہے سمجھ ریو نا بیٹا مرڈی ماں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں بہشنبی کے بینا نہیں رہ سکتی بس کے بینا نہیں جی سکتی بجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا بھائی کیا کرو کیا کرو بہا بھائی کیا بھائی 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 میری بچھی نہیں رہی بھائی میری بی بی وہاں کھڑی بلک بلک کے رو رہی ہے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا ہوں کچھ نہیں کر رہا ہوں تیرے سامنے بے بس لاچار بیٹھا ہوں اپنے ہی کیے ہوئے گناہوں کی مافیں گی بھیک بھائی 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 مجھے ماف کر دے بھائی 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 وش میں آجا سامنے لے یہ سب شیف آج 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 اس گھر کو سامنے لے کا مجھے موکر تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ شروعات کھا سے کرو یار جس حصے کو سمیٹھنے جاتا ہوں نا وہ ہنج وہ ہی بکڑتا چلا جاتا مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا میں نہیں سمیٹ سکتا اس گھر کو اس کا اس کو سمال لے کے لیے اس کا اچھا بیٹا سی ہے وہ ہے اچھا بیٹا میں بیکار ہوں میں برا ہوں میں گندہ ہوں تو چاہیے یہاں کے لیے آجا میرے بھائی آجا بھگ مانگ رہا ہوں تم سے سمال لے یہ سب تیرے بڑے بھائی سے یہ سب نہیں سملے گا میرے گناہ ہو کی مجھے اتنی بڑی سازابت دے تیرے بھائی سے نہیں پائے گا تیرے بھائی سے نہیں پائے گا اس گھر کو سمال لے میرے ساعت دے وانج 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 ڈیرے بھائی سے نہیں پیدا ڈیرے بھائی سے نہیں پیدا ڈیرے بھائی سے نہیں پیدا بھاوی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں پھر میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں دیکھئے آپ نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا ہے میں نے کہا نا میں یہی ہوں آپ کے پاس میں شکریہ میں شکریہ میں شکریہ کاؤتوں موسیقی 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 بابی آپ کو کیا لگا تھا کی میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے تو پھر میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں سچ تو یہ ہے کہ میں دور جا کر بھی دور جان ہی بائیوں بابی میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بچی سے آپ کی گود پھروں گی تو میں یہ وعدہ کیسے بھول سکتی ہوں میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گی اور آپ دیکھئے گا میری بچی میری بچی بہت ہی جلد آپ کو ماں کہہ کر پکارے گی ہاں بابی اور وہ دن بہت ہی جلد آنے والا ہے میں آپ کی خوشیوں کو یہ ادھورا نہیں رہنے دوں گی بابی اب اس گھر کو آپ ہی کو سنبھالنا ہوگا اور میں جانتی ہوں کہ آپ اس گھر کو مجھ سے بھی اچھا سنبھالیں گی ہے نا دیکھئے بابی آپ ایسے اداس مد ہوئی ہے میں نے کہا نا کہ میں آپ ہی کے پاس ہوں پہلی کی طرح آپ ایسے ادھورا 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 موسیقی موسیقی ونش چلیے اب اٹھے بہت ہو جکا آپ نے بہت آرام کر لیا چلیے ابھی اٹھیں آپ موسیقی ونش آنکھ میں اکیلے کب تک یہ سب نہ بھالتی رہوں گی میں جانتی ہوں آپ مجھ سے گصہ ہے نا کہ میں آپ کو بینہ باتائے چلے گی مجھے معاف کر دیجئے دیکھیں میں یہاں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں اور آپ ہے کہ اٹھتے ہی نہیں دیکھیں اگر آپ نے میری بات نہیں سنی نا تو میں آپ سے روٹ جاؤں گی پھر آپ میرے پیچھے سوری سوری بولتے ہوئے آتے رہیں گے ہم ہونا پھار چک رہے آپ ونش آپ کو یاد ہے جب ہم لوگ تیرہ تیاترہ پہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ پہلے لڑکی ہوگی ہاں ونش ہماری لڑکی ہوئی ہے آپ کی بیٹی ہوئی ہے بہت پیاری ہے وہ اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں بلکل آپ جیسی ہیں اور اس کا رنگ اس کا رنگ بلکل مجھ پہ گیا ہے اور پتہ ہے ونش وہ اپنے بابو جی کو بہت پریشان کرتی ہے بہت شیطان ہے وہ بہت شیطان ونش ونش دیکھیں ابھی آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں گھر میں اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ نہیں ونش مجھے ایسا اچھا نہیں لگتا ہے اور ونش اب تو ہماری بیٹی بھی آگی ہے نا اس کا خیال بھی آپ ہی کو رکھنا ہوگا اور اس کا جو مقصد ہے اس کا مقصد پورا کرنے پر آپ ہی کو اس کے مدد کرنی ہوگی اور ہاں ونش بابو جی بیچارے وہ بھی کتنے اکیلے پڑ گئے ونش اگر ہو سکے تو ان کا خیال بھی رکھے گا مجھے اچھا لگے گا میں جانتی ہوں آپ ان کا خیال ضرور رکھیں گے ونش آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور یہاں سے اٹھ جائے تب تک تب تک آپ کی ویشنوی آپ کا انتظار کرے گی مجھے اچھا لگے موکش بیٹا بیٹا تم اگر اس طرح سے ہمت ہار چاو کے تو کیسے چلے گا بیٹا مادرہ کون سنبھالے گا چھا اس کے پاس سمجھا اسے سنبھال اسے چھاو کیا سمجھا آپ نے سمجھایا ہے نا سمجھی ہو میں اسے اسے کیا نیا بتا دوں گا جو سمجھ جائے گا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم بیٹا 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 مادرہ تمہاری زمیداری ہے اپنی زمیداریوں سے تم دور نہیں بھاگ سکتے کیوں بھاگ رہے ہو تم مادرہ سے دور میں مادرہ سے دور اس لئے بھاگ رہا ہوں با کیونکہ میرے پاس مادرہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے میں اس کا درد سمجھ سکتا ہوں اس کا دکھ سمجھ سکتا ہوں لیکن میرے پاس کوئی کوئی محرم نہیں ہے ماں میں جوہگتی ہوں بیٹا بیٹا بیشنوی کا تو ہم سب کے لئے بہت بڑا ہے وہ ہمارے پیچ نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں بیٹا ہم نے آپ کو سمجھانا تو ہوگا ہی نا ملانا تو پڑے گا ہی نا اسے ماں کیسے بھلا پائے گی مادرہ ویشنوی کو جبکہ اس کی ہر خوشی ویشنوی کی وجہ سے ہے ماں مادرہ کو ایک عورت کے ہر رشتے سے ملوایا ویشنوی نے اس کھر میں بہو کا درجہ دلوایا ویشنوی نے ماں اسے ماں بڑنے کا سپنا تکھوایا وہ بھی ویشنوی نے مادرہ میری ایک میری ایک اچھی پتنی بن پائی ویشنوی کی وجہ سے گھر گھر لگتا تھا ویشنوی آج وہ ویشنوی ہمارے اچھ میں نہیں ہے یہاں اسے جھوٹ بھی تو نہیں بول سکتا تو مادرہ رو مات ویشنوی 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 مرپاس اچھے شب دنیمہ جو مادرہ کو تسلی دے سکے مادرہ کے آسو روک نہیں سکتے لیکن اس کے آس پاس تو رہ سکتے ہو نا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پاس بیٹھ دو سکتے ہو نا آپ کی باتیں سراکھوں پر پھر مجھ سے نہیں ہوگا پھر بھی مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں موکش موکش میں بلکل ٹھیک ہوں آپ میری جنتہ مت کیجے بڑی ماں چلی جلی سے چلے کھانا کھا لیجے اپنے آسو پی کر بڑی ماں کا دکھ دور کرنے آئی ہو میں نے اپنے آسو نہیں پیا ہے کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کیوشنے بھی یہی ہیں ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس ہے بڑی ماں میں نے اس کے ہونے کے احساس کو محسوس کیا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے بڑی ماں جبکہ ہم لوگ اسے چھوڑنے کو دیار ہی نہیں ہے بشنوی کہیں نہیں گئی ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آپ کھانا کھائیں میرا من نے کر رہا بڑی ماں 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 موسیقی موسیقی اینجا اینجا بھابی پریام بھائی پریام بھائی بھائی کیا ہو بھائی اتنی صبح صبح کیا ہو کیا پریام بھائی مجھے وہ نمبر ڈھون کر دو نا جس نمبر سے پانڈیچی نے ہمیں پون کیا تھا وہ مجھے اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک منہ ایک منہ بھائی یہ نمبر تھا یہ نمبر موسیقی 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 موسیقست ہیلو موسیقی موجود موسیقی پانڈی جی سے بات کروائیہ ب Perm جی میں اپکی بات زرور کروا دیتا مگر پانڈی جی تو بھدروہ میں اتر گئے کیا بھدروہ اتر گئے ہاں وہ اپنے بچی کے ساتھ بھدروہ میں اتر گئے وہ اپنے بچی کے ساتھ بدروان اُتر گیا کیا ہوں اب آبی وہ 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 اپنی جس کے فون سے پندر جی نے بات کی تھی نا وہ کہہ رہا تھا کی پندچی بھدروان اُتر گیا تو پندچی تو بھدروان ہی چاہیں گے نا ہاں لیکن وہ یہ بتا رہا تھا کہ پندچی اپنی بچی کے ساتھ اُتر ہے کس کی بچی کونسی بچی میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا یہ کونسی بچی کے بارے میں بتا رہے تھے ویسٹوی ویسٹوی بھی ماں بننے والی تھی نا اور اُس کے آخری سمجھ میں پندچی اُس کے ساتھ تھے لیکن اُس رہا جب پندچی ہم سے ملے تھے تب اُن کے ساتھ تو کوئی بچہ نہیں تھا اور ہم نے جب پندچی سے پوچھا تھا ویشنوی کے بچی کے بارے میں تو پندچی نے تو یہی کہا تھا کہ وہ کسی بچے کے بارے میں نہیں جانتے انہوں نے جھوٹ کہا تھا بابی میرا دل کہہ رہے بابی ہو نہ ہو یہ بچی یہ بچی ہماری ویشنوی کی ہے بریو پتا بچی اس کا مطلب وہ ایشنوی کی بچی زندہ ہے میں دادی بن گئی میں بہت خوش ہوں آٹ بہت خوش ہوں ایک آخری امید ہے پریام بتا بابی اتنے دنوں کے بعد میں نے آپ کے چہرے پر خوشی دیکھی ہے لیکن بابی ابھی بھی خدرا ٹلا نہیں ہے بھائیسا بھتربا گئے ہیں وہ اپنے پوری طاقت لگا دیں گے ان دونوں کو ڈھوننے کی نہیں 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 بریام بتا اب بہر غالت نہیں ہمیں شیل جی پر روک لگانے ہی پڑے گی لیکن بریام بتا تم مطورہ کو اس بارے میں کچھ مت کہنا وہ اب کیابی اسمبلی ہے پھر سے کم سور پڑ جائے گی بیچاری اسے اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے آپ بلکل چندہ مت کیجے بابی مطورہ کو یہ بات میں نہیں بتاؤں گی سب سے پہلے ہمیں بھائی ساپ کا آریس وارن نکلوانا ہوگا بس یہی ایک طریقہ ہے بھائی ساپ کو روکنے کا مطورہ ہمارا کا نمبر ہے ہلو ساگر بول رہا ہوں سمدن جی پندیچی پندیچی آپ کہاں ہے پندیچی آپ اس رات کہاں چلے گئے تھے پندیچی اب بکا جی پندیچی آپ کے من میں بہت بس گئے ہیں ایسا لگتا ہے بھارتی اناری کب سے ہو گئی آپ اتنی دوراچاری بہاکستری کے لبوں پہ پرائے مرد کا نام اتنا زیادہ آنا اچھا نہیں ہوتا مجھے امید ہے کہ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کیاریٹر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا بھی آپ چک کیوں ہو گئیں آپ سوچ رہی ہوں شیل جی کہ کبھی میں اپنی مانگ میں آپ کی نام کا سندور بھرا کرتی تھی ہر کروا چود میں میں آپ کی لمبی آئیوں کی دعائیں مانگا کرتی تھی شاید ان دعائوں کا ہی اثر ہے جو اب تک آپ بھگوان کی مار سے بچے ہوئے ہیں لیکن اس بار ایک پتنی توجھ کا چاند دیکھ کر کیا مانگے گی یہ تو آپ اچھی طرح سے سمجھ ہی گئے ہوں گے ہے نا شیل جی آپ نے ایک پتنی کے دعاوں کا اثر تو دیکھی لیا اب ایک پتنی کی ہائے کے لیے تیار ہو جائیے شیل جی موسیقی پہنچ گئے بیٹھا پہنچ گئے ہوں اپنے گاہوں پہنچ گئے بچے اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹھا موسیقی موسیقی تھکان بھی دور ہوتا ہے یہ یہ بھدروہ ہے مٹا تیری ماں کا گاؤں تیری ماں اپنی بہن کو ساتھ میں لے کر پورے گاؤں میں گھوما کرتی تھی پورا گاؤں تیری ماں کو جانتا تھا موسیقی وہ صرف میری بیٹی نہیں تھی پورے گاؤں کی بیٹی تھی شاید وہ لوگ آج بھی اسے پھولے نہیں بس کچھ کدم بیٹا کچھ کدم کچھ ہی دوری پر تیری نانا کا کرنے تھک گئی نا میری بیٹی آرانی تھک گئی نا اچنی سی جان اور اچنا نمبا شفن تیرا نانا بھی تھک گیا بیٹا چھپتے چھپتے بھاگتے 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 بہت تھک گیا ہوں نہیں نہیں بیٹا اب تیرے نانا میں بھاگنے کی تاکت نہیں ہے یہ بہت نہیں ہے گھر پہنچتے ہی دور باگ ختم تو بھی آرام کر لے میں بھی آرام کرتا ہوں موسیقی کچھپتے ہوں موسیقی کچھپتے ہی دور موسیقی بھلا موسیقی 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 بھائی سام بچی روی ہے تھوڑا دن ملے گا اب نانا اپنی مونیا کو دودھ پلائیں گے اچھا بڑا تنہیں مجھے یہی روب کر بتا دیا کہ تُو بھوکی ہے برنا گھر میں تو کھانے کا سامان کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا بیٹا ماں کا گاؤں بھلے ہی ماں کی کمی پورا نہ کر بائے ماں کے دودھ کی کمی ضرور پورا کرتا ہے ماں کی گودھنا سہی بھر آنچل ضرور ملتا ہے بیٹا ارے کمبختو ہندی فلم کے ہیرو کی طرح یا ڈنڈا لے کے کیا کھڑے ہو توڑو جس کام کے لیے لائے ہو کرو چلو توڑو 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 ایک بات بتا بیٹا تو اچنی سی نننی سی جان اور ان بوڑے بیروں میں جان نہیں تاکت کہاں سے آئی بیٹا ہم دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں پولیس کے آگے دوڑ رہے ہیں بس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں بس دوڑ رہے ہیں ہاں بچے یہ پیار کی شکتی ہے جو بوڑے شریر میں بھی شکتی بھونگ دیتی ہے لو اس گھر کا وہ حشر کرو کہ یہ پندیت کا بچہ اس گھر میں جب آئے تو آپ نے خود کے گھر کو پیچھان نہ پائے اجاڑ دو کتنا دودھ پیے گی کتنا دودھ پیے گی ارے اتنی نننی سی جان اتنا چھوٹا سا پیٹ دودھ کہا جا رہے ہیں آہ دی روڑ 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 آیا تو بدربا میں ہی ہے لیکن یہ خوشٹ بڑا چوہا کون سے بل میں گھج گیا ہے میں اس کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا آو میرے سا چونی سنی سنی وہ پیٹھو کہا رہتا ہے کیا نام اس کا گلفام گلفام کونز ہے گلفام گلفام حسن یا گلفام قدر کتنے گلفام ہیں اس گاؤں میں اس گاؤں میں تو ایک گلفام رہتا ہے اب یہ بھی تو آپ نے دو گلفاموں کے نام لیئے جی ایک ناسک میں رہتا ہے جی ایک عجیب شکس ہو یہاں جو گلفام رہتا ہے اس کو جانتے ہو کیا جی اس گاؤں کے گلفام کا پتہ مجھے نہیں مارک وہ ناسک والے پتہ ہاں خود ہوں ہے کہاں جا رہے تھے ابھی تم آہ کہاں جا رہے تھے جلدی 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 آہ آہ آ گیا تیرے نانا کا گھر آ گیا میری بچی کا گھر موسیقی میں نے گھر کے ذکرداری کو ایک فام کو دی تھی یہ کیا کیا ہے سم ہلو ہلو کون میں پندٹ ویدیا ساگر بول رہا ہوں آواز پہشاننے میں نہیں آرہی ہے تجھے گلفارم گھر کے ذمہ داری میں تجھے دے گیا تھا یہاں تو سارا سامان بکھرا پڑا ہوا جیسے کہ کسی نے توڑ بھوڑ کی ہے پانڈٹس نے کہا تو تھا اگر پانڈے نے کام نہیں کی تو میں کیا کر سکتا ہوں اور ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے آپ مجھے بعد میں فون کری کون فارم یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو ایک بار میں آپ کو بات سمجھ بھی نہیں آتی آپ سکھاں نا بعد میں فون دیجئے کس کا فون تھا گلفارم بابو جی وہ کام سے فون تھا کسی کے پیسے لیے تھے نا وہ ملے نہیں ایسا ہی ہوتا ہے کسی کو پیمنٹ دینی ہو تو آپ کو پانڈے جی کا پتا چاہیے تھا نا ابھی دیتا دیجی بہت اچھے گلفارم بابو یہ تو آپ نے مجھے میرے ہی گھر کا پتا دے دیا جی پانڈی جی نے جانے سے پہلے مجھے یہی بتا دیا تھا اس وقت پانڈی جی کہا ہے بتانے کی گریپیاں کریں گے آپ جی وہ شہر ابھی دکھ لوٹے نہیں ہیں ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہیں آپ گلفارم بابو موسیط 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 موسیقی موسیقی سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا موسیقی بیٹا تیرے نانا جی کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں ہے نا بیٹا اپنے نانا جی سے بول کہ وہ دنیا کے دنیا کے سب سے اچھے نانا جی ہیں انہیں بول کہ تجھے تجھے ان پر پورا بھروسہ ہے وہ تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے نانا جی سے بول کہ میں بھی سونیا سے لڑوں گی جیسے آپ لڑ رہے ہو ایک بار مجھے بڑا ہو جانے دیجے بیٹا 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 میں نانا جی سے بول کہ وہ تیری ماں کو لے کر بلکل بھی چنتہ نہ کریں چنتہ نہ کریں وہ تیری ماں کو لے کر کیا کچھے لوڑا تو سرد بھی جوٹ بول رہے ہیں تو بھائی سب پاندے جی کی گھر پی کیا کر رہے تھے کاش بھائی سب نے جو بھی کہا وہ جھوٹ ہو کاش پاندے جی اور فیشنوی کی بچی سئی سلامت ہو فیشنوی کی بچی ممی جی ابھی اپنے بھی بشنوی کی بچی کہا بدعا ممی جی ابھی بڑی ماں آپ لو بول رہے تھے نا بھائی سنوی کی بچی بارے میں وہ زندہ ہے نا میں جانتی تھی باشنوی کی بچی زندہ ہوگی بولی نا وہ کہاں ہے بتائے نا مجھے ہری آپ لو بولتے کیونے دیکھے ممی جی بشنوی کی بچی زندہ ہے نا بولی نا میں مان اس کے شیل کمار کے نام کا آرست وارنٹ اشو ہو گیا موکش باب میں ہماری بچی زندہ ہے زندہ ہے موکش میں کہہ رہی談 آپ سے اسے کچھ نہیں ہوگا وہ زندہ ہے اچھ نبی نے اپنا وعدہ نبایا وہ اپنا وعدہ نبا رہی ہے موکش ہماری بچی زندہ ہے پر موکش دکھئے نام بڑی مار ممی جی بطائے نہیں رہی ہے کہ وہ ہے کہ بلی رہن سے کہ وہ مجھ بطائے باب موسیقی موسیقی تو نہیں تیری جستجو ہی صحیح اب تو جینے کی آرزو بھی نہیں موسیقی موسیقی آپ نہیں آپ کا گمچھا ہی صحیح موسیقی موسیقی بیٹا تم لوگ کہاں چاہ رہے ہو موسیقی 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 شیل کمار گرفتار ہوں گے موسیقی 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 یہ گل فارم ابھی تک کیوں نہیں آیا کئی پستو نہیں گیا آہ 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 چھے تجھے پتا ہے یہ گل فارم کون ہے آہ ماما گل فارم ماما منا نہیں منیا رانی کے گل فارم ماما آئیں گے جدو لائیں گے منیا رانی نانا کے ہاسے جدو پیئے گی آہ یہ کیا بیٹا ہاں ہس رہی ہے ہس رہی ہے ابھی تو بھوکی تھی اچھانک اس پڑھی یہ ہے تیری لیلہ میری سمجھ میں نہیں آتی بچے اپنے نانا کا جی ہلکہ کر رہی ہے نا بلکل اپنی ماں پہ گئی ہے بلکل اپنی ماں پہ گئی ہے وہ بھی اپنی پیڑا کسی کا چہرے پہ نہیں رہتی تھی ماں ماں آخر کب تک کب تک میری بچی اور میرے بابو جی ایسے حالاتوں پر چیتے رہیں گے ماں ماں میری بابو جی اور میری بچی کی سہتہ کرو سہتہ کرو ماں انہیں آپ کی ضرورت ہے سہتہ کرو موسیقی 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 بھائشنوی آنکھیں کھولو پتری تم اتنی چنتید کیوں ہو ماں آخر کب تک کب تک میرے بچی یہ بھوکی پیاسی بھٹکتی رہے گی کب تک میرے بابو جاں میرے بچی اس طرح سے رہیں گے یہی جیون کی لیلا ہے پتری کٹھین سے کٹھین اسثتیوں میں بھی جیون کو بنائے رکھنا جیون کو پریبھاشیت کرتا ہے آج کا دن اتیمہ تپون ہے پتری باہر چاروں طرف خطروں کے بادل ہیں جو اس اور بڑھ رہے ہیں ماں باہر باہر شیل کمار ماں وہ اس طرف آ رہا ہے ماں کچھ کیجی ماں میری بچی اور میرے بابو جی ان کی رکشہ کیجی کچھ تک کیجی ماں نہیں پتری یہ ویدھی کا ویدھان ہے اس میں میرا حسطک شیف اچھت نہیں ہے یہ گلفان بابو کب تک اپنے گھر میں نظر بند رہو گے ابھی تو چوہ اپنے بل سے باہر آئے گا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ماتورہ ہمارا پولیس تیشن جانے زیادہ ضروری ہے نہیں موکش ہم لوگ پہلے پانڈی جی کے گھر چلتے ہیں وہاں سے پانڈی جی اور میری بچی کو ساتھ میں لے لیں گے اس کے بات پولیس کی پاس شروع چلیں گے پاپا کے نام کا وارنٹ یہاں کے پولیس کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ وہ کاروائی شروع کر سکتے ہیں اور پھر اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ یہ پانڈی جی اپنے گھر پر ہوں گے ہرے پانڈی جی اپنے گھر پر نہیں ہوں گے تو اور کہاں ہوں گے بو آپ پہلے پانڈی جی کے پاس چلیں وہاں سے بچی کو لینے کے باہد ہم پولیس کے پاس چلیں گے آرے مدورا پڑے پاپا کا نام کا وارنٹ دینا پولیس کو بہت ضروری ہے سمجھنے کی کوشش کرو اچھا اب آپ کے لیے بچی ضروری نہیں رہے پھالتو کی بات مات کرو مدورا اب آپ کے لیے بچی کی بات پھالتو کی بات ہو گئی آرے یہ آپ نے ٹیکسی کیوں رک دی یہ سامنے والا راستہ پولیس ٹوشن کو جاتا ہے اور یہ باہر راستہ ویدہ شاگر جی کے یہاں جاتا ہے اب آپ لوگ تیہ کر لیجی کہ آپ کو کہاں جانا ہے بابو جی کو آنے والے خطرے کا احساس کر آئیے کچھ تو کیجئے ماں بیشنوی میں بھی ویدیہ شاگر کی مدد کرنا چاہتی ہوں پر نا جانے کیوں میرا انترمن اس سے جوڑ نہیں پا رہا ہے ٹھیک ہے پتری میں پریتنے کرتی ہوں درگی سپرطا ہر سے پتر ویدیا شاگر کٹھین سمیں آنے کو ہے یہ اس تھان سرکشا کی درشتی سے اپیوکت نہیں ہے کال کو پہچان پتر کال کو پہچان بابو جی موسیقی 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 آہ آہ پتری ویدیہ ساکر اپنے مہتپونے نرنے میرے انترمن سے جڑ کر کرتا ہے پرامتو آج اس کا انترمن مجھ سے جڑ نہیں پا رہا ہے جس کارن میری دھونی اُس کی انترمن تک نہیں پہنچ پا رہی میرے چاہ کر بھی بیوش ہوں پتری ماں اس دھاگے میں آپ کا لاؤکٹ ہوا کرتا تھا آپ یہ لاؤکٹ نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کدافی یہی کارن ہے پتری ویڈیا ساگر نے مجھے اپنی بھکتی سے کاٹ رکھا ہے جس کے کارن اس کا انترمن مجھ سے نہیں جڑ پا رہا ہے ہمارے گلفام بابو نے اپنے ہی گھر میں عمر قید کاٹنے کا پروگرام کیوں بنا لیا کہیں شلاخیں کاٹ کے بھاگنے کا پروگرام تو نہیں مجھے مجھے ہم دال دال وہ پات پات بلو میاں آپ کا پالا بیز بارشیر کمار سے پڑا ہے بدروہ کا چپا چپا چھانمار اس پندیت کا پتہ پوچھ رہا اس کے پاس اس کے چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے اس کا سوپ بنانا اور سوپ کو پی جانا جاؤ گل فارم میں کب سے تمہاری پرتیکشہ کر رہا گل فارم میں چھوٹے بات کیا بیٹھا پندی جی کیا کیا ہوا بیٹھا پندی جی جلدی چلی آپ کو تورن نکلنا ہوا آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے شیل خمار کو شک ہو گیا اس نے مجھ میں نظر رکھی ہوئی ہے آپ کو تورن بے درمان چھوڑنا ہوگا ابھی ابھی بسردے چلنا ہوگا چلی چلی پندی جی نہیں بہتا تو یہی روک ہماری وجہ سے تیری جان خطر میں پر گئی ہے تو بسردے نہیں آئے گا میں سوائم بچی کو نہیں کر جاتا تو یہیں ٹھہر پندی جی میرے لئے آپ میں اور ابو میں کوئی فرق نہیں ہے اور میں بھی مدد نہیں کروں فرض میں بہر رہا ہوں میں اپنا ریشنہ بھی میری بھی تو کچھ لگتی تھی اس کے لئے تو میں کچھ نہیں کر پایا پر اس کے بچی کے لئے کچھ کر کے میں اپنے دوستی کا فرض عذا کروں گا چلی پڑی جی چلی وقت نہیں ہمارے پاس چلی چلی پڑی چلی چلی پڑی چلی پڑی ماں ماں میرے بابو جی ایک سچے انسان ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ پورے دل سے اپکی بھتی کیے پھر ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیوں ماں کیوں ماں یہ ان کا بھاگ یہ ہے پتری جس کے بارے میں پرمہ جی کی اترکت اور کوئی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں میری بچی اس لئے میں تجھے سورک جانے کے لئے کہہ رہے تھے تم سے یہ سب دیکھا نہیں جائے گا ماں کیا فرق پڑتا ہے میں یہاں رہوں یا نہ رہوں لیکن یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے ماں وہ گلت ہو رہا ہے ماں پھر بابو جی بابو جی میری بچی کو بچانے کے لئے اتنی تکلیف سے رہے ہیں اور ایک وہ وہ شیل کمار اس کے اوپر کوئی روک نہیں ہوا روک ہے پتری پر ابھی وہ تیری سمجھ سے بڑے ہے میں جانتی ہوں کہ میں ابھی تجھے غلط پرتید ہو رہی ہوں تیری سہہتہ نہیں کر پا رہی ہوں سمیں آنے پر تجھے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کیمتو ماں ماں سمیں آنے تک بہت دیر ہو جائے گی آپ تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں ماں ماں آپ کو کچھ کرنا ہوگا آپ کو میری بچیوں میرے بابو جی کو بچانا ہوگا کچھ کیجئے ماں نہیں پتری ابھی کچھ بھی کرنا بیدھی کے ویدھان میں ہس تک شیپ کرنا ہوگا ابھی میں تیری کوئی سہہتہ نہیں کر سکتی ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا جب میں نے آپ کو شیل کمار کے نام کا رس ورانٹ دے دیا ہے تو آپ لوگ ایکشن کیوں نہیں لے رہے ہیں دیکھئے ٹائم لگے گا یہ ورانٹ جیوریس ڈکشن آتھارٹی سے پاس کروانے کے باد ہی ہم کوئی ایکشن لے سکتے ہیں مطلب ایک مجرم جرم کر کے مشٹنڈوں کی طرح گھومتا رہے ہاں اور آپ اس جیوریس ڈکشن آتھارٹی کی پرمیشن کا ویٹ کریں گے یہی مطلب ہے نا آپ کا ہاں یہی مطلب ہے میرا لگل فورمالٹیز پوری ہونے کے باد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں میں نے آپ سکھا آدھن کہ ہم لوگ بانڈی جی کے گھر چلتے ہیں مدورا اتنی مج اتنی مشکلوں سے میں نے یہ رس ورانٹ ایشو کروا ہے تم بھی جانتی ہیں اب کیا کروں اس کا بادروا کی گلیوں میں پانڈی جی کا نام چیکھتے چیکھتے انہیں ڈھون تو نہیں سکتے نا کیوں نہیں ڈھون سکتے بلکل ڈھون سکتے موکش اگر ایسا کرنے سے مجھے پانڈی جی اور میری بچی مل سکتی تو میں ایسا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں بچوں کی طرح بات مت کرو ماتورا بچوں کی طرح بات مت کرو ماتورا پولیس ہمارے ساتھ ہے اور ان کے حساب سے ہی ہمیں چلنا ہوگا ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے رہے اور پرمیشن کا انتظار کرتے رہے تو بڑے پاپا جی کو اور وقت مل جائے گا پلیس موکش اب یہ بھی وقت ہے میرا کہنا مان لیجی پلیس چلے پانڈی جی کو ڈھونڈتے ان کے گھر چلتے موکش پلیس میرے سبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے بیٹھا ساگر میں نے سوچا تھا اگر وہ بچی مجھے مل جاتی تو میں تجھے آسان موت دھو رہا لیکن شاید نیتی کو یہ منظور نہیں ہے میں اب تری موت کو تھوڑا دیفیکل کر دوں گا تھوڑا نہیں بہت دیفیکل کر دوں گا موسیقی موسیقی باشنو بی کی بچی زندہ ہے بری با باشنو بی کی بچی زندہ ہے موسیقی